نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج کی چرچہ کا ویشہ شروع امنی اکالی دل میں چھڑی بھگاوت کو لے کر ہے شروع امنی اکالی دل کے باغی ریڈروں کے دوارہ شریع اکال تکر صاحب پر ایک شکایت سیدھے طور پر کہا جائے تو ایک ایسی چپھی لکھ کر وہاں پر پوری لیڈرشپ پیش ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی سے جو گلتیاں ہوئی ہیں اس کی وہ معافی چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی کے اندر جو بدلاو ہے اس کو لے کر اور جو دیرہ مکھی کی معافی تھی اور جو اشتہار تھا اور ایسی کئی مانگے تھی سمیہ سنگھ شینی کی جو دیجی پی تھے اس سمیں ان کو لے کر کئی ایسے چار پوائنٹ تھے جس کو لے کر انہوں نے چتھی لکھی سکوی سنگھ بادل کو جو ہے وہ ان کی پردھانگی پر سوالوں کو اٹھائے تو یہ معاملہ جب اکال تکر صاحب پر پہنچا تو ایسے میں شریح اکال تکر صاحب جو کی سکو کی سرموچ سنسا ہے اور ایک سپریم مانی جاتی ہے تو ان کے دوارہ جو ہے وہ شریح جو سکوی سنگھ بادل ہے انہیں طلب کیا گیا اور انہیں کہا کہ پندہ دن کے اندر جو ہے وہ اکال تکر صاحب پر وہ پیش ہوں اور اپنی جو ان کے خلاف جو ایک شکایت آئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی جو ہے بات رکھیں لکھت میں اپنی بات رکھیں پیش ہوں وہاں پہ تو ایسے میں سکوی سنگھ بادل نے بھی ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ شریح اکال تکر صاحب کا جو حکم ہے انہیں بہت پیئے ہیں اور سکو کی سب سے بڑی سنسا اور سب سے سپرین مانے جانی والی عدالت وہاں پر ان کی پیشی ہے تو وہ وہاں پر پہنچیں گے حالانکہ سکوی سنگھ بادل کے پردھانگی کو لے کر لگاتا سوال تھے اور جو باگی دڑا ہے وہ لگاتا یہ بات کہتا نظر آیا کہ بھائی اب پردھانگی کو لے کر سکوی سنگھ بادل جو ہے ان کو ہٹا دینا چاہیے یا ان کو بدلاو کر دینا چاہیے یا وہ خود اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور کسی اور کو وہاں پر بٹائیں ایک چرچہ یہ بھی تھی کہ ہرپی سنگھ جو کی جتے دار ہیں اور اکال تکر سائے پر وہ اپنی شیوہ کو نبھا پائے ہیں تو ایسے میں ان کو بھی پردھان بنانے کی ایک چرچہ چھڑی تھی اس کو لے کر بھی لگاتا کئی طرح کے جو ہے باتیں سامنے آئی لیکن ایسے میں اب اکالی دل کی جہاں پر مشکلیں پہلے بہت ساری تھی کیونکہ جہاں پر ویروہ دھی جو ہے وہ ایک طرف سوال کھڑے کر رہے تھے لیکن ایسے میں اب بھاگی جو لیڈر ہیں ان کے دوارہ بھی کہیں نہ کہیں اب مورچہ کھول دیا گیا ہے اور دونوں ہی آمنے سامنے ایک طرف سکویر سنگھ بادل ہیں اور دوسری طرف بھاگی اکالی لیڈر ہیں اور ان کے دوارہ یہ بھی کہایا ہے ہمیں بھاگی لیڈر نہ کہا جائے کیونکہ ہم بدلاو چاہتے ہیں ہم پارٹی کو جو ہے وہ سروائیول کروانا چاہتے ہیں اور جس طرح کے پارٹی کی جو اس سمسطیتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے ایسے میں پارٹی کی مشکلیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن سکویر سنگھ بادل اب اکالتہ کے ساتھ پر تریش ہوں گے اور اپنی بات وہاں پہ رکھیں گے پندرہ دن کا انہوں نے سما دیا گیا ہے کہ اپنی بات رکھیں ریٹرن میں اپنی جو ہے بات جو ہے وہ لیکٹر وہاں پر دیں اس کے بعد شریعہ کالتہ کے ساتھ جو ہے مریادہ کے ساتھ جس طرح سے ان کی اگر کوئی گلتی پائی جاتی ہے یا کسی طرح سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد سکویر سنگھ بادل اس فیصلے کو مانیں گے یہ بات اکالی لیڈوں نے بھی کہی لیکن کہیں نہ کہیں اب مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک طرف ورودی ہے جو سوال کھڑے کر رہے ہیں اور نصیت دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ایک سو چار سال پرانی سکھوں کی جو ایک ایسی پارٹی ہے جو سکھوں کی نمائندگی کرتی ہے کھیتری پارٹی ہے مزدوروں کی پارٹی ہے پنجاب کی بہتری کے لیے اس نے کام کی ہے بہت شنگرش لڑے ہیں لڑائیاں لڑی ہیں آج اس پارٹی کی اس طرح کی ستی ہے اور پارٹی کو اس سے باہر ہانا ہوگا ایک طرف نصیت ہے دوسری طرف پارٹی کو جو ہے وہ سروائیول کرنے کی کہیں نہ کہیں ویشیس بھی دیتے کوئی نظر آ رہے کی پہی ایسی ستی نہیں ہونی چاہیے تھی اس تمام مدھے کو لے کر آج ویشیش چرچہ آیا اور اس چرچہ میں ویشیش پینل ہمارے ساتھ ہے جو پروکتہ ہے کرنیل سنگھ پیر محمد جی ہمارے ساتھ ہے اور عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہرپیز سنگھ ہے اور ہمارے ساتھ میں بھاج پاس ہے ہمارے ساتھ میں ایک مال سنگھ چننی جی ہمارے ساتھ ہے آپ سبھی میں مانوں کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے دھنیواد ہے اور چرچہ کی شروعات کرنیل سنگھ جی میں آپ سے کروں گا کیونکہ جس طرح کی پارٹی کی ستی ہے سوٹویر سنگھ بادل ان کی پردھانگی کے لیے کا سوال اٹھا دیے گئے چاہے میں وہ چرنجی براد کی بات کروں بی بی جگیکور کی بات کروں اور آپ کے پرمیندر سنگھ دینسہ کی بات کروں ایسے تمام لیڈر جو کی پارٹی کے نگینے مانے جاتے تھے سیڈیل لیڈرشپ میں آتے تھے لیکن سوال کڑے کر دیے میں جانا چاہوں گا آپ سے کیونکہ پارٹی اس سمیں اس ستی سے گزر رہی ہے جو بہت مشک بڑے حالات ہے جہاں پہ ویروہ دی سوال کڑے کر رہے ہیں وہیں دوسری طرح نصیت بھی دیتے نظر آ رہے ہیں آپ کے چلتہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی پارٹی کی جسٹی ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو ہے شروع اکالی دل موش گھنس کے ساتھ میں جو ہے ایک سو چار سال پرانی پارٹی ہے اور اس طرح سے لوگوں کی بہتری کے لیے پنجاب کی بہتری کے لیے کام کیا اور آج جسٹیتی جو ہے نہیں ہونی چاہیے تھی ایک طرف نص درسیت ہے دوسری طرف بھگاوت ہے آپ کے اپنے ہی لیڈر آپ کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر اور پارٹی کے لیے کتنی چنٹا کا ویشہ ہے اس سمیں اور کیسی چنوٹی آپ کے لیے دیکھئے جو ہیلڈی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کوئی کرتا ہے تو اس کو پروان کرنا چاہیے تو میں تو ان کا دھنیواز بھی کرتا ہوں کہ ان کو سمجھ آئی بہت دیر کے بعد یہ وہ لوگ تھے جو کور کمیٹی کے میمبر سے سدہسیے تھے اور جتنے بھی ڈسیجن لیے جاتے تھے اس رومنی کالیدال کی طرف سے جو پریزیڈنٹ ہے سردار سکبیر سنگ بادل تو ان کی دستہ میں جتنے بھی فینسلے لیے جاتے تھے تو ان میں یہ شامل ہوتے تھے چاہے ملوکہ صاحب تھے چاہے چندو ماجرہ صاحب سے چاہے بی بی جگیر کور تھے چاہے رکھڑا صاحب تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسیجن میکر کمیٹی ہے کور کمیٹی اس کے یہ سدہسیے سے سبھی تو ان کو دیر سے پتا چلا کی ایسے کرنا چاہیے ہم تو پہلی کہتے تھے کہ یہ جو کلیکٹو رسپونسیبیلٹی ایک مان کر تو ہمیں اکال تک سہ پر جانا جائیے اور اکال تک سہ پر جا کر جو اپنی حکومت کے سمیں میں جو ہماری سرکار کے سمیں میں جو گلتیاں ہوئی ہیں تو ان کی کھلے منز سے معافی مانگ لینے جائیے اس میں کوئی آپ دیکھئے نا ہم بیٹھے ہیں چنی صاحب بیٹھے ہیں ہر پیسنگ جی بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہو دیکھئے ہم روج مارا جندگی میں کیا ہوتا ہے شوٹی شوٹی باتیں خاص کر جو ابراد میں جو ہمارے فارن کنٹری کے لوگ ہیں ان کی دھارنہ ہے وہ ہم یہاں بھی لے لیتے ہیں ہم شوٹی شوٹی بات پر وہ سوری فیل کرتے ہیں I am sorry sorry کہتے ہیں very sorry کہتے ہیں تو ہم بات بات پر sorry فیل کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی گلت بات ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی اپشبد بولا جائے تو یہ تو قوم کا مسئلہ ہے جو سرومنی اکالی دل ہے سرومنی اکالی دل سکھوں کی جماعت ہے پنجابیوں کی جماعت ہے اور پوری پرکرتی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے گرو سہبان نے ایک ہمیں سندیج دیا ہے جو حکم کیا ہے کہ نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا تو ہم اس جماعت کے جو سارے کاریاں کرتا ہے ٹھیک ہے کنیل سنگھ جی بلکہ ٹھیک ہے آپ نے بات کہی لیکن ایسے میں سوال یہ ہے کہ ایسے میں پارٹی کی جو گلتیاں ہوئی تھی آپ مانتے ہیں کہ پارٹی سے کچھ گلتیاں ہوئی تھی چاہے وہ ڈیرہ مکی کی مافی کو لے کر رہے گا کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کی جو چٹھی لکھی گئی تھی شکایت میں اس میں چار پوائنٹ لکھے گئے تھے دیرہ مکی کی جو مافی ہے اور برگاری جو کان تھا اور اس کے ساتھ سمیسنگ سینی تھے اور نبی لاکھ کا جو اشتہار تھا یہ تمام باتیں ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ باقی میں پارٹی سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اور اسی گلتیوں کا آج کھامیازہ بکنا پڑ رہا ہے کچھ نہیں بہت گلتیاں ہوئی بہت گلتیاں ہوئی اور گلتیاں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت چپ رہے وہ اس وقت بات نہیں کرتے تھے اس وقت تو کہتے تھے کہ جو بردھان صاحب نے جو ہومنسٹر صاحب نے مکہ منتری صاحب نے کیا بہت اشکہ کیا تو اس کو ڈفینڈ کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ اچھی بات ہم کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم تو اس سطح کے پارٹنر نہیں تھے ہم تو ایک کرتے تھے اکھل بھارتی ہے سیکس جاتر سنگ جس کو آل انڈیا سیکس ٹوڈنس پڈریشن کہا جاتا ہم باتیں کہتے تھے کہ ہماری جو کھیتریے پارٹی ہے اس رومنی اکالی ڈال ہے اس کا ایک کام سطح میں آنے کا نہیں ہے اس کا کام ہے ہمارے پنس کو ہماری قوم کو پوری ورڈ وائیڈ ہمیں ان کا فلائے کریں ان کو آگے بڑھائیں ان کا جو اچھا پکش ہے وہ دنیا کے پلیٹ فرم پر لے کر جائیں تو اس وقت یہ لوگ کہتے تھے ہمیں بی بی جگیر کور جی کہتے تھے چندو باہرہ صاحب کہتے تھے سبھی کہ آپ بیچ میں آؤ پارٹی کے اندر آؤ بیٹھ کر ہمارے سے بات کرو تو جتنی بھی باتیں ہو ڈسپلن میں ہو تو ہم نے کئی بار مدہ اٹھایا ہم نے مافی کی بات کی ہم نے یہ بات کہی کہ پردھان صاحب اس پر کام کیجئے اس پر مافی مانگنی پڑے گی قوم سے مافی مانگنی پڑے گی ہمیں اکالتک پہ جانا پڑے گا وہ کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں سنتے تھے ہماری کسی طرح سے بات کا کوئی مول نہیں تھا وہاں پہ ہم ویدھ پروف اکالتک صاحب پر جتہ دار صاحب پر پاس پارٹی بردان سردار شکبیر سنگھ بادل لے کر جائیں گے کہ انہوں نے کتنی بار ان کو کہا کہ میں ویدھی ویدان سے بھی جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ہی کہا یہ لوگ ہی کہتے تھے کہ آپ نے مافی مانگ لی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اوکے ہے یہ تو یہ دیکھتے تھے ابھی بھی ہے ایک سوال ہے میرا بھائیم کو اور آپ بھی سوچیں جو ہمارے اوپنٹ ہیں وہ بھی سوچیں کی جے کر چندو ماجرہ صاحب الیکشن جیت جاتے اناندپور صاحب سے وہاں سے وہ پارلیمنٹ کے بیمبر بن جاتے کیا وہ اکالتک صاحب پر جاتے وہاں جا کر ایسی شکیت کرتے نہیں کرنی تھی ان کو اپنی الیکشن جیتنے کی بات تھی ان کو جے ان کا بیٹا جیت جاتا وہاں سے ڈکالا کے کڈاور جہاں سے وہ الیکشن لڑتے تھے تو انہوں نے بھی کہنا تھا باپو جی پیتا جی اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں پارٹی تو آپ کی بات کریں کہ جب سوارت آ جائے تو اس سمیں یہ باتیں نہیں ہونی تھی آپ کہنا کہیں اس بات کا سنکر دینے چلی ٹھیک ہے میں چرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں اس کے بعد واپس آپ کے پاس ہوں گا ہمارے ساتھ میں اکبال سنگھ چلی جی ہمارے ساتھ ہے بھاچوا سے ہیں چلی صاحب کیا کہیں گے کیونکہ جی طرح سی باتیں ہیں اور باتیں اس بات کو لے کر بھی ہے کہ اکالی دل جو بہت پرانی پارٹی ہے اور بہت سارے ایسے لڑائیاں ایسے اتحاس اکالی دل نے دچے ہیں لیکن آج اس مور پر آکے اکالی دل کھڑا ہے جہاں پر ویروضی نصیت بھی دے رہے ہیں اور سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں لیکن سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے یہ اکالی دل اندرونی لڑائی سے کیسے باہر آئے گا کیونکہ ایک طرف تو پرمندہ سنگھ دینسا سکجیر سنگھ رکھڑا اور ایسے لیڈر ہیں بی بی جگیر کو اور جو کی بہت سالوں سے پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن ایسے میں ایک طرف سکجیر سنگھ بادل ہے بیشنہ سنگھ والٹوہ ہے تمام ایسے لیڈر اس طرف بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپس کی جو لڑائی ہے وہ پہلے ہی پارٹی کی مشکلیں بہت ساری تھی لیکن ایسے میں آپس کی لڑائی مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اور ان کا جو گراف کا یا اور ان کا گراف لیچے کی طرف جا سکتا ہے مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں جو بات ایسی ہے کالی دل کی جو انٹرنل پائٹ ہے اس کی کالی دل کو تو چنتہ ہے ہی ہے اور اس کی سوی پنجابیوں کو بھی چنتہ ہے ہر پنجابی سوچتا ہے کہ کالی دل کا جو اتحاس ہے وہ ایک بہت بھی شاندر اتحاس ہے دنیا میں شاید ہی کسی پارٹی کا ایسا اتحاس ہو پر جو پچھلے سالوں میں جو لیڈرشپ کی کمیوں کے قارن جو پارٹی ایک حالات بنے آئے یہ اس کا نتیجہ ہے پرنتو جو اب حالات بنے آئے میں نہیں سمتا چاہے ویرودی ہوں چاہے کابج کالی دل ہو دونوں بھی سچے مند سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتی میری بھاگی کالی نتاؤں سے کچھ سے بات ہوئی میں نے کہا آپ جا کر معافی مانگ لوں گے تو لوگ لوگ آپ کے کیسے دوار گئے آگے سے آپ ایسی بات نہیں کریں گے ہم بات تو جو ہے سکین کیسے کریں گے لوگ اس کے لیے اس کرنا پڑے گا جو معافی مانگ لیں گے مان لیا بادل صاحب چلے جائیں گے سجا لگ جائے گی پر لوگ کیسے دوار کریں گے اس پہلے جائے اس کے بعد کچھ صدرہ نہیں پارٹی میں سکویر صاحب بادل جی اکال تک پہ جا کر خود معافی مانگ آئے پرنتو پارٹی میں کوئی صدار نہیں ہوا اس لیے ان کو پہلے مند صاحب کرنا پڑے گا پہلے کالی ڈال کے نتاؤں کو پنجاب اور سکھ پنت کی بھاگی لیڈروں کو سر بھاگی لیڈروں کو جو ہے بھاجپا کا ایجنٹ بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ پارٹی کو توڑنے کے لیے یہ پروپو گنڈا ایک سیاست کھیلی کھیلی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل کے اس طرح سے پارٹی کو پہلے مشکل ہیں لیکن پارٹی کے لیے اور مشکل ہیں بڑھا رہے ہیں دیکھو بات ایسی ہے یہ ایک کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی کسی بھی طرح ہو جب کوئی لگ ہوتا اس کو ایسی کہتے ہیں آگے تو گھدار کہتے تھے یہ گھدار ہے کوئی پارٹی چھوڑ گیا چاہے کمی پارٹی کی ہو چاہے کمی پارٹی کی ہو پارٹی چھوڑ گیا چاہے وہ گلت چھوڑ گیا چاہے کچھ یہ لہن اس نے اور نقصان کیا ہے اکالی دل نے جو جہ لہن اتنائی ہے نا ہر گروہ دی کو بی جے پی کا ایجنٹ بزا کر یہ اکالی دل کے لیے اور بھی نقصان دائیک ہے کیونکہ اکالی دل پچیس سال لگا کر بھاجپا کے ساتھ رہا تب بھاجپا کی کمی کوئی سامنے نہیں آئی بھاجپا ایک اس الیکشن سے کچھ دن پہلے تک اکالی دل کی نیڈرشپ بھاجپا کے ساتھ گھڑ بندن کرنے کی بات کرتی رہی تب نہیں کوئی بات آئی یہ صرف یہ یہ بات کہہ کر جہے نقصان اٹھا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالی دل کے سبھی لیڈرشپ جو جو اس میں جمعہ دار سے ان کو سچے دن سے ماں بھی مان کر اپنے کو کچھ سمیں کے لیے کور سے پیچھے ہو کر کچھ جو اچھے لوگ ہیں پارٹی میں جن کا لوگوں پہ پرباہ ہے جن کا کریکٹر میں کوئی کمی نہیں جن کربانی والا کروار ہیں ایسے لوگوں کو نکال کر ان سے آگے لاکر ان سے کرو کروائیں تب جا کر لوگوں کی پیٹر میں جو سینئر لیڈر ہیں انہیں بڑا دل کرنا پڑے گا اور جس طرح سے لیڈر کے اندر جب بڑی ایک بغاوت چھڑی ہے اس کو یہاں پرشانت کرنا ہے اس کے ساتھ پارٹی کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس لیے نہیں رنیتی بنانی ہوگی ٹھیک ہے سر چنی صاحب دونوں کو دونوں کو بڑا دل کرنا پڑے گا چلے ٹھیک ہے دونوں کو ٹھیک ہے ہے تو اکالی لیڈر اینا سر باغی ہے وہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے باغی ہے لیکن ہے تو اکالی لیڈر اینا وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں باغی نہ کہا جائے ہم اکالی لیڈر کی بہتری کے لیے جو قدم ہے جو بیان ہے وہ دے رہیں تاکہ کہ پارٹی آگے سروائیور کرے ہر پی جی کا رکھ کر لیتے ہیں عام آدمی پارٹی کے پر بگتا ہے ہر پی جی کیسے دیکھتی ہے آپ کی پارٹی حالا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے شرومنی اکالی لیڈر کا لیکن ایسے میں آپ پارٹی کیا سوچتی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اور جو ستیتی ہے سکبیر سنگھ بادل کیونکہ ایک اکالی لیڈر کا ایک اتحاس اپنا ہے کہ بہت اچھے سمیں سے گزری ہے پارٹی اور بہت برے سمیں سے بھی گزری ہے لیکن ایسے میں جو ابھی ستیتی ہے یا جس طرح سے بگاوت ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کی جو مشکلیں ہیں وہ کہیں نہ کہ تو چلو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی لیکن ایسے میں ویروتھیوں کو اس سے کتنا لاب پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ جس طرح کے لڑائی اس سمیں اندرونی طور پر اکالی لڑ رہا ہے اور باقی دڑا کہا جا رہا ہے ایک طرف ایک دوسری طرف سکبیر سنگھ بادل جو ہے وہ پردان ان کا اپنا ایک ڈڑا ہے لیکن یہاں پہ آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ اس پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر اپنی کیا رائے دیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو اکالی دل ہمارے پنجاب کی سکھوں کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے یہ اکالی دل کا سٹرونگ ہونا پولیٹیکل سرکل پہ نہیں پنجاب کے لوگوں کے لیے ہیلدی پولیٹکس کی سندیج ہوگا اور سبھی لوگ چاہے وہ اکالی دل ہو چاہے وہ بھاجپا ہو کانگرس ہو آماد کی پارٹی ہو یا خاص طور پر آم پنجاب کے لوگ ہو پنجاب کے پولیٹیکل سرکل سب چاہتے ہیں کہ کالی دل تکڑا ہو بٹ انیس سو بیس میں بنی یہ پارٹی کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کی جو ان فائٹنگ ہے جو ان کے آپسی لڑائی ہے بیج میں دو گھٹوں کی وہ بہت ہی برے طریقے سے ان کو خراب کر رہی ہے وہ باگی دھڑے وارے تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم کالی مورچہ لگائیں گے ہم اس کو سٹرونگ کریں گے ہم ہیلتی ڈسکشن جاتے ہیں بٹ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی ان فائٹنگ ہے اس کو گھر پر بیٹھ کے سل جائیں تو بہت بڑیا ہوگا آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کلاس کو کیا لاب ہو رہا ہے دیکھ یہ لاب تو تب ہوگا جب کوئی نقصان کرے گا یہ نقصان تو اپنا کچھ کا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ کسی پولیٹیکل کلاس کا تو کیا چاہے بھاجپائے چاہے کانگرس ہے یا آم آدمی پارٹی ان کا نقصان تو کیا کریں گے آپس میں کچھ کا ہی نقصان کرنے لگے ہوئے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ اکالی دل چاہے باگی دھڑا ہے چاہے سبیر بادل والا دھڑا ہے یہ دونوں اپنے سیدھانتوں سے بھٹک چکے ہیں کیونکہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آج شرومنی اکالی دل کے جو جو مین شرومنی اکالی دل ہے جو بادل دھڑا ہے ان کے جو بہت سار ہلکا انچارج ہیں وہ سکھ سیدھانتوں سے بہت دور جا چکے ہیں اور دوسری باگی دھڑے کی میں بات کروں تو ان کا تو کہنا ہی کیا انہوں نے اپنا چیف لگایا بٹالا صاحب کو وہ آج چیف لگنے کے بعد دربار صاحب امری شکنے جا رہے ہیں جو بہت ہی ایک مند بھاگی بات کہوں گا میں اور جرور جیسے اکال تک صاحب جی نے ان کے جسے دار جی نے ان کو جواب دینے کیلئے بلایا ہے تو ان کو جرور جانا چاہیے جیسے ہم سب کو پتا چلا کہ سکبیر بازل جی نے ٹویٹ کر کر جان کری دی کہ میں وہاں برپندرہ دن کے بیچ بیچ میں جا کر اپنا جواب دوں گا اپنی معافی مانگ گا بٹ اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا ان کو یہ بھی صد کر دینا چاہیے تھا یہ بھی پنجاب کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا تو ان سے پنجاب کے لوگ نرات چل رہے ہیں ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک نمانے سکھ بن کر جائیں گے یا شرومنی اکالی تل کے پردھان کے طور پر جائیں گے یہ جواب میں چلے ٹھیک ہے نیل سنگ جی کیا کہیں گے وہ کہتے کہ ہمیں اس بات کا جواب دے دیجئے کہ وہاں پہ وہ پردھان بن کے جائیں گے یا پھر ایک نمانے سکھ بن کے وہاں پہ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ان کی پیچی ہے اور اکال تکر صاحب جو کی سکھوں کی سپریم مانی جاتی ہے سکھوں کی سپریم سب سے اچھ عدالت ہے جہاں پہ ان کے عدیج جو ہیں وہ سبھی جو سکھ ہیں اور چاہے وہ دیش میں ہیں سبھی مانتے ہیں تو کیا وہاں پہ جب وہ جائیں گے تو کیا نیمانے سکھے طور پر جائیں گے یا پھر وہ پردھان کے طور پر جائیں گے دیکھئے وہ نمانے سکھے طرف سے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک اپنا جو برتکرم دیا ہے جو انہوں نے بینتی پتر دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ شریعہ کالتکس ہے پانچ سنگھ سہبان کے پاس جو ان کا عدیش ہمیں ملا ہے کہ آپ نے جو پندرہ دن کے بیچ میں آپ نے ایک سپشتی کرن دینا ہے جو دوش آپ پر لگائے گئے ہیں تو جو دوش پتر یہاں پہنچا ہے پانچ سنگھ سہبان کے پاس تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک جنتر طور پر ایک جو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے میڈیا میں بھی آئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک نمانہ سکھ بن کر وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر جو پانچ سنگھ سہبان سریعہ کالتکس ہے جو ہمارا میری پیری کا سب سے بڑا دان ہے وہاں جا کر ہم اپنے بھول بکچائیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی پرانی پارٹی ہے ایک سو چار سال کا سمیں ہے تو ہر ایک پارٹی میں جو کریتیاں ہیں جو گلتیاں ہیں جو جس اڈیولوجی کی بات کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی تو اس میں کہیں نہ کہیں برباب پڑا ہے ابھی یہ جو سب سے چھوٹی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی جب اس کو بنایا گیا تھا انہا ہزارے اندولن میں ان کا جنم ہوا تھا تو ہم جو بنانے والے ساتھ لوگ تھے ان میں میں بھی شامل تھا اور کیجریوال صاحب کے ساتھ تھے اور لگاتار ان کے ساتھ رہے انہا مومنٹ کے بعد لگاتار اس سے پہلے انہا ہزارے مومنٹ سے پہلے بھی جب کیجریوال صاحب ایک ہم فائٹ کر رہے تھے نائٹی اٹی ٹی فور کی جو لڑائی لڑ رہے تھے تو ہمارے پاس لگاتار وہاں جنتر منتر میں آتے تھے تو ہمیں وہ ایک ایسا بل ملا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم نے وہ شنگرچ جیتا جس کے کارن وہ سرجن کمار جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیل میں گئے تو اس وقت آپ دیکھئے کہ کیجریوال صاحب نے بہت بڑی باتیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرے ساتھی کوئی وی آئی پی کلچر کا جو بڑاوہ نہیں کریں گے ہم کوئی گاڑی نہیں لیں گے ہم کوئی کوٹھی نہیں لیں گے ہم ایک جو عام ناغرک ہے اس طرح سے ہم اپنا جو یہ ہمیں موقع ملتا سرکار چلانے کا تو ہم کام کریں گے اور انہوں نے پھیا بھی پہلے پہلے لیکن ایک ایسا سما آ گیا کہ جن باتوں کے کارن ان کو اتنی بڑی اپلبدی ملی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈرگ کے اگینسٹ لڑائی لڑیں گے انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کے اگینسٹ ہم لڑائی لڑیں گے تو دیکھئے کہ کیجریوال صاحب کوئے ان کے جو اڈوائیجر ہیں آپ بہت اچھے بندے ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دیکھئے ایسا کرامات جس کو کہتے ہیں وہ نے انہوں نے کار دکھائی کہ ایک ایسے گھٹی دنیا کو ایک اپنا سندیش دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے راج کرنے کی بات ہوتی ہے تو ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوا کہ ان کے آلے دوالے کے لوگ تھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایک جو پر ایک پالسی بنائیں شراب نیتی بنائیں تو انہوں نے شراب نیتی بنائی تو اس کے چکر میں ہی چکر میں ہی وہ پاس ہے لیکن پارٹی کی بات ہوگی یہاں پہ تو بات اکالی دل کی آج ہم کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک شوٹی عمر کی پارٹی ہے اس کے جو کنوینر ہے ان کو برباوت کر دیا ان کے ڈوائیجر نے ان کے آلے دوالے کے لوگوں نے ان کو ایسی جو آہ گلت رہ دی گلت رہ دی ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے یہ تو اتنی بڑی بات مانتے ہیں آپ یہ بات مانتے ہیں کہ کالی دل کو گلت راستے پر چلے گئی جس طرح سے ڈیرہ مخی کی معافی کو لے کر جو ہے پوری سکھ قوم ہے اس نے اس کو پریوان نہیں کیا ناراضگی آج بھی ہے گسہ آج بھی ہے دیکھئے 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 چلنی صاحب بیٹھے ہیں دل سے اکالی ہے میں جانتا ہوں ان کو یہ بھی اس رومنی اکالی دل کا ایک بہت جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ورک ہوتا ہے اس میں ان کی اس مولیت ہی اور یہ گراؤنڈ گراؤنڈ جیرو پر کام کرتے تھے اور انہوں نے جیسے بادل صاحب ایک سرپینٹ کی چون جیت کے رائے یہ نگر کاؤنسل کی وہاں پریزیڈنٹ تھے شہد خنہ سے تو ایسے لوگ ہماری پارٹی کے تھے ان کو ان کو آنا چاہیے دوبارہ ان کو جو اچھنا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے واپس آنا پڑے گا لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کیونکہ جو آپ کے جو باگی لیڈر ہیں جن کو آپ باگی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑا دل کرنا پڑے گا سکو بی سنگھ بادل کو اور نیٹک تک ایدھار پر اور بڑا دل کر کے وہ پردھانگری چھوڑیں اور کسی اور کا موقع ملے تاکہ پارٹی مضبوط ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور اگر اکال تک صاحب سے انہیں سجا ملتی ہے اور اس سجا کو وہ دھاربک جو سجا ملتی ہے اس کو وہ نبھاتے ہیں تو قوم جو ہے وہ سیدھے طور پر جو پنجاب جو سکھ قوم ہے وہ انہیں ماف کر دے گی اور جو پارٹی کی سمجھتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے باہر آپ آئے دیکھو ہم تو ہم دشمن کو ماف کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں ہماری قوم کے ایک بڑی پارٹی کے بڑے آگو ہیں اور اس پارٹی میں میں بھی کام کر رہا ہوں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے کہ جو ہماری قوم ہے جو ہمارے گرو سہبان ہے جو انہوں نے ہمیں آگے سکھیا دی ہے کہ ایسا کام مولے نہ کیچے جتن تو پچھو ہوتا ہی یہ گربانی کا فرمانے کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جندے تو بات انہوں پشتاوہ ہو گئے پشتاوہ جی تُسی کر دے ہو تو سچے مانتوں کرو تو میں یہ کہتا ہوں کہ سردار سکھبیر سنگھ بادل کے لیے تو بہت اچھا موقع آ گیا وہ بھاگیا شلی ہیں کہ ان کو یہ موقع ملا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا دل کر رہے وہ کہتے کہ بڑا دل کر کے پردانگی کو چھوڑ دے وہ یہ دیکھئے یہ نرنہ ہے کیا ہے یہ پانچ سنگھ سہبان ان کو یہ حکم دیں گے کہ آپ بردانگی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے جے کر پارٹی کے لوگوں لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ پاسے ہٹ جاؤ تو ہم یہ کیا ہے جتنی کور کمیٹی ہے جس میں یہ سبھی صاحب بیٹھے ہوتے تھے تو ان ان کے بیچ میں بھی سردار سکھبیر سنگھ بادل نے تین چار بار کور کمیٹی میں یہ جو بات کہی کہ میں اسطیفہ دینا چاہتا ہوں میرا اسطیفہ لے لیجئے آپ کسی اور کو بردان بنا لو تو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ کے بردانگی کی تو کوئی بات ہی نہیں آئے بات تو یہ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑے ہیں الیکشن کیسے جیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے جے کر آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں کام چلے گا الیکشن میں تو اس رومنی کالی دل نے 20 سال راج کیا ہے ٹوٹل لیکن 84 year ہماری جو پارٹی ہے اس کا کوئی ایم ایل اے نہیں تھا اس کا کوئی وہ جو منتری نہیں تھا دیکھئے تو اتنے لمبے سبے میں جو ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک شنگرش کرتے تھے مورچے لگاتے تھے مورچے جیتتے تھے اور جو پوری ورڈ میں جیسے اندرہ گاندی نے جو پرائی منشٹر تھی اس وقت اس نے ایک ایمرجنسی لگائی اور ایمرجنسی ایسی لگائی کہ جو جانسنگ تھی یہ جو بارتی ہے جنتا پارٹی ہے پہلے جانسنگ ہوتی تھی تو اس کے نتاؤں انہیں ڈر کر اپنا بیس بدل لیا ایون ایک دلچسپ بات ہے جو دیش کے بردان منتری ہے نرندر مودی جی وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کا اتنا ڈر تھا کہ میں بھی سردار بن گیا میں سردار بن کر ڈرائیور بن کر بنجاب میں گھومتا رہا تو ایسا ڈر تھا ایمرجنسی کا لیکن ہماری لیڈرشپ نے ایک ایسی لڑائی لڑی کو اندرا گانڈی جی کو اس وقت ماننا پڑا کی میری گلتی ہے اندرا گانڈی نے اپنی گلتی مانی ایمرجنسی ہٹانی پڑی تو ایسی باتیں رومنی کا لی دلی کر سکتا ہے اس نے کیا چلی جی کیا کہیں گے اس پر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے بہت بڑے ایسے حالات تھے جو بہت اس سمیں ایمرجنسی کے تھے ہم نے وہ دیکھا سما اس اس سمیں جب پارٹی بلکل زیرو سے شروع ہوئی ایک بار ہم نے وہاں پہ اس سمیں لڑائی لڑی ہم نے جیت حاصل کی آج تیتی یہ ہے کہ بھئی پارٹی جو ہے وہ بادل جو پریوار ہے اس کے کہیں نہ کہیں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے پارٹی کے اندرا نورنی طور پر یہ بات ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے اکال تک ساتھ ہے جو حکم ہوگا وہ ہم مانیں گے اور آہ سبیسویں بادل اس کو بڑی آہ نمرتہ کے ساتھ اور بڑی شردہ کے ساتھ اس جو آپ کے ہے کہ انہیں ایسا افسر ملائے دیکھیں پیر محمد جی نے جو کہا ہے بہت حد تک صحیح کہا ہے انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں اس سارے دور میں میں کالی دل میں ہی تھا چھتر میں ہی میں کالی دل میں تھا چھتر بھی میں کالی دل میں تھا چوراستی میں ہی پچاسی میں بھی میں تو بھی دو سال پہلے ہی میں نے پارٹی شوڑی ہے اور بات یہ ہے کہ پارٹی ایسی پارٹی تھی جو جس میں پوری ڈیموگریسی تھی میرے کوئی یاد ہے جب انیس سو ستر میں کھنہ ایمپرومیٹرس کا چیر میں لگنا تھا تین اس وقت بڑے چیرے تھے کالی دل کے تلونڈی صاحب بادل صاحب ٹوڑا صاحب اور ہمیں فیصلہ کر لیا کہ مانسنگ کھٹڑا کو کھنہ کا ایمپرومیٹرس کا چیر میں لگانا ہے اس کے باوجود جو فیصلہ ہوا کھنہ سرکل جو کالی دل ہے اس کی رکومنڈیشن آئے گی جس کے نام کی اسی کو لگایا جائے گا جدی اس کی آ جائے گی تو ان کو لگائیں گی میرے فاضر اس وقت جنرل سیکٹی تھے کالی دل کھنہ کی تو دھک سے نفاہ کر دیا تب جا کر وہ چیر میں لگا مانسنگ کھڑا ایسی ڈیموگریسی تھی اب تو کسی کی بات ہی نہیں کوئی پوچھتا اب تو کچھ لوگ ہیں جو جن کو ایک پاس طاقت ہے وہ کہتے اس کو جے لگا دو اس کو جے لگا دو کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی یہ ان کی کمی ہے یہ ان کو صدار نہیں پڑے گی جن لوگوں بھی آپ بات کریں سر ان کے نام بھی آپ بتا دیجئے تاکہ پتا چل پائے گی پارٹی میں کسی بات ہو رہی ہے آپ مجھے نام بتا دیں گے کن کی آپ بات کریں نہیں چلو نام تو سبھی کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے سارے ایک بندہ تھوڑا ہے ایک بندے کا نام بھی تو ہے کوئی ایک ایک جاتے تھے ان کو ان کو منانے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھی کہ جاتا ہے اس کو جانے دو یہ جاتا ہے اس کو جانے دو میں اپنی بات بتاتا ہوں میرے کو تکلیف تھی پارٹی سے پارٹی نے میرے سے قداری کی جو میں ٹیم ہے تو پوری بتا دوں گا میرے سے قداری کی میں دکھی تھا میرے کو پتا چل گیا پارٹی کو میرے کو شرنجی ڈھلو اور ہری ڈھانڈا جی کا ٹیلی فون آتا ہے دو بجے میرے کو کہتے ہیں ڈھانڈا صاحب ڈھلو صاحب سے بات کیجئے تو میں نے بات کی میرے کو بولتے ہیں ابھی پانچ بجے تک اقبال جی آپ نے کوئی سٹیپ نہیں لینا میں پانچ بجے کے پانچ بجے کے قریب آپ سے بات کروں گا چار بجے انہوں نے دفتر ہیڈا بل سے چٹھی نکال دی اقبال چننی کو پارٹی سے نکالا گیا یہ جے کیسے چلے گا کام یہ بہت سوچنا پڑے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں گروپوں کو بہت سوچ سمجھ کے ڈیموگریسی کام پیچھلی جو پچھلا اتحاس ہے اس کے سام سے کرنا پڑے گا تب جا کر لوگ اتبار کریں گے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا معافی مانگنے کے بعد ان کو اپنا کریکٹر چینج کرنا پڑے گا کہ لوگ ان پر اتبار کریں ان کو پران لینے پڑیں گے بھی ہم آگے سے ایسا نہیں کچھ کریں گے وہ بھی کہے باقی بھی کہے میں ان سے ایک آدمی سے بات کی میں نے کہا آپ اب بابی مانگنے کے آپ کے اتبار کون کرے گا آپ جا کر پران لو وہاں بھی آگے سے ایسا نہیں کریں گے کسی نے کوئی پران نہیں لیا انہوں نے بھی لیا مانگنے پر آگے سے پران بھی لیں پھر ہم کالی دل کے حساب سے پنجاب کے بھلے کے لیے سکھ بھلے کے لیے سربت کے بھلے کے لیے ہم سارا کام اس طریقے سے کریں گے اپنے لیے اپنے لیے نہیں کریں گے جتنی دیر یہ بات دماغ سے نہیں نکلے گی اپنا لاج نہیں چھوڑیں گے اس تک کچھ نہیں ہوگا میرے فادر صاحب نے پھنجابی سوپ کے تینوں مورچوں میں جیل کٹی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا اس کے باوجود سارے پروار نے جیل کٹی چاہیے ان کو چمچاگری کرنے والا چاہیے ان کو پیسے کرنے والے چاہیے اس میں سکھی ہو اس میں اکالی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں چلے ٹھیک ہے میں آپ کا دکھ یہاں پر سمجھ پا رہا ہوں لیکن ایسے میں سوال یہ تھے کہ پارٹی نے اس سوال میں جو دریجن لیے جس کو لے کر آپ سوال کھڑے کریں کہ پارٹی کے اندر منمرضی کرتے تھے اس سوال میں پارٹی کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے جو لیڈر اپنی اپنی چلاتے تھے ان کو لے کر بھی سوال ہے کہ بھئی پارٹی نے آج اس تیتی پر اپنے ایسے جو ان کے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے یا ان کو منانے کی کوشش نہیں کی یہی خامجازہ شاید ہو سکتا کہ آج بھکتنا پٹ رہا ہے اسی کے چلتے لیکن جو اس تیتی ہے اس تیتی سے بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے جانوں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اکالی دل کی جو اس تیتی ہے یا اکالی دل کی جو اس سمیں جو اندر بغابت ہے وہ کیسے تھمے گی اور جو اس تیتی سے کیسے باہر آئیں اکال تک صاحب پر اب یہ معاملہ ہے اور پانچ سنگھ سہمان کیا اس پر فیصہ دیتے ہیں کیا اس پر سنگھ بادل کو کیا سجا ملتی ہے دھارمک سجا لگتی ہے کیا اس کے بعد بھی جو ہے اکالی دل آگے بڑھے گا اور اپنی سوچ کو بدلے گا کیونکہ جس تاکہ سوچ کو لے کر اکبال سنگھ چننی جی نے اپنی بات رکھی اور اپنا دکھ بتایا کہ بھئی ہم نے اتنا پارٹی کے لیے اپنا بلیدان دیا لیکن پارٹی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ بھئی جس کارکارتا نے اتنی محنت کی اور اتنا ان کو پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بلیدان دیا لیکن آج اس پارٹی نے ان کو جو ہے وہ منانا بھی ضروری نہیں سمجھا چلے ٹھیک ہے ارپی جی کا رکھ کر لیتے ہیں آپ آمار بھی پارٹی سے ہمارے ساتھ ارپی جی کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پر اکالی دل کو لے کر آج ہم اس لیے بات کریں کیونکہ ایک سو چار سال پرانی پارٹی سکھوں کی وہ پارٹی جو سکھوں کی نمائندگی کرتی ہے آج وہ پارٹی اس شکر پر ہے کہ سبھی رائے نیتک دل ٹھیک ہے ویروت کر رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ساتھ ہی سنتہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آج وہ ستی ہے اکالی دل کو بچانا ہوگا اور اکالی دل کو خود اس ستی سے باہر آنا ہوگا کیونکہ جو ابھی ستیتی ہے مزودہ وہ کہیں نہ کہیں بہت گھمبیر بنی ہوئی ہے اکال تقسائے پر یہ معاملہ پہنچ گیا سکبی سنگھ بادل کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بڑے سماننے کے ساتھ ان کی رسپیکٹ اور پوری مریادہ کے ساتھ وہاں پر پہنچوں گا اور پہنچنے کے بعد جو میرے اوپر جو رکھا جائے گا جو فیصلہ آئے گا میں اسے بڑے جو ہے اس طریقے سے مانوں گا کیا کہیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کیا کالی دل کے پروکتہ نے ایک جریوال صاحب کے لکھ کر پولیسی کی اگزمپل دے کے کہا میں تو کہنا چاہوں گا کہ وہ میٹر اپی کورٹ میں ہے اس کے آج کا یہ چرچہ کا بشہ نہیں اور سارے دیشواسی جانتے ہیں وہ باج پا کے کریالیاں میں لکھا گیا دوسری بات اکالی دل کا سٹرونگ ہونا آج بہت ضروری ہے پنجاب کے لیے پنجاب کی پولٹکس کے لیے میں نے آگے بھی کہا بٹ اس کے جو مددیں ہیں جو باقی دھڑا اگر اس ڈیویٹ میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اب باقی دھڑا اس میں چار ایشیوز کہہ کر آیا بات اکالی دل کو معافی مانگ لیں گے ہو سکتا ہے یہ پاک صاحب پاک صاحب وہاں سے نکلیں بات جو کسان اندول انہوں نے حمایت کی اپنی منسٹری بچانے کے لیے اس کا کیا جو رام رحیم جی کو معافی دلوائی نہیں ٹھیک ہے وہ تو مان ہی رہی نا سر وہ تو مان رہے ہیں کہ گلتیاں ہوئی ہیں وہ کہتے کہ ہم گلتیاں صرف کار کرتے ہیں ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں ہم پہلے بھی معافی مانگ چکے ہم آج بھی مانگنے کے لیے تیار ہے وہ کہتے کہ ہم نے پہلے پارٹی کے اندر سے یہ بات سلو بی سنگھ بادل نے رکھی ہے کہ ہم معافی مانگنا چاہ رہے ہیں معافی مانگنے سے سر سارا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد میں باقی دھڑے کی بات کروں آپ نے کہا تھا کہ سارا بی جے پی سے پلین چل رہے ہیں یا کچھ ہے یہ کہیں نہ کئی ہو سکتا ہے یہ جاتو باقی دھڑے والے جانتے ہیں یا بھاجپا جانتی ہے کیونکہ ان کے جو لونگو وال صاحب ہیں باقی دھڑا میں وہ انہوں نے اب الگ بنائی اکالی دل تو اکالی دل الگ انہوں نے پہلے بھی بنا کر دیکھ لیا اب بھی بنا کر دیکھ لیا تو میں تو ایک نیوٹرل طور پر کیونکہ میری عمر سارے پروختہ سے بہت چھوٹی ہے بہت سہستی بیشی ہے میں یہ بات کرتا اچھا نہیں لگتا میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اکالی دل کا پنجاب کے لیے سٹرونگ ہونا بہت جنوری ہے دین سا صاحب نے اکالی دل سنیوکت بنائی کچھ نہیں ہوا جا چندو ماجرہ صاحب نے بہت ساری جب ٹکٹے لینی تھی بہت سارے الیکشنز لڑنے تھے دو ہزار ساتھ سے دو ہزار چوبیس تک ان سبی کی لسٹ نکال کے تک انہوں نے کتنی الیکشنز لڑی تب یہ کچھ نہیں بولے یہ سارے جو انہوں نے آپ نے کہا کہ انہوں نے گلتیاں کی اس میں بھاگی داری بھی یہ تھے آج یہ الگ ہوئے بٹ مددہ یہ ہے کہ اکالی دل کو سٹرونگ کیسے کرنا ہے یہ اکالی دل کی ان فائٹنگ ہے یہ ان کو خود کو سوچنا چاہیے اور جیسے بات چلتی ہے اکانوے لاکھ کے پر ان کے استحاروں کی ایسٹی پی سی نے جو دیئے تھے دو ہزار چودہ میں میرے کوئی ایئر یاد نہیں ہے میں میری عمر بہت چھوٹی ہے تو آہ افتار سنگھ جی وہاں پر ایسٹی پیسی کے پر دان ہوتے تھے ایکزیگیوٹیوٹیو جب کمیٹی میں وہ آہ مطا جاتا ہے وہاں پر آہ جو ان کے چیف سیکٹری سے ماتھی بڑا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتحار پاس ہوں بٹ وہ جوان جانتا ہے کہ کس کی وہ آہ کنسنٹ سے کس کے پریشر سے وہ اتحاروں کا بل پاس ہوتا ہے یہ جواب تو سبھی اکالی دل کو آہ پہلے تو آہ ان کو اندر آپ بیٹ کر اپنے کور کمیٹی میٹر میں بیٹ کر سارے چیز میں جو سنگھانا چاہیے اس کے پاس یہ پابلک کو بتانا چاہیے پھر پابلک پینسلہ کرے گی کہ اکالی دل کو ہم اپنا پنجاب کا نمائندگی دے سکتے ہیں یا نہیں نہیں تو حالت تو اکالی دل کی ہم دیکھی سکتے ہیں کیا ہوا جلندر ویسٹ میں ہم آ جائیں بی ایس پی پر بازل صاحب نے چون لڑی اور باگی تھڑے نے آہ ہماری پارٹی میں بہت بڑے صدار کی ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں آدمانتن کر رہے ہیں اور جتنی باتیں یہاں چلنی صاحب نے کہی ہے میں دل سے ان کو صدقار دیتا ہوں وہ ایک اشی انسان ہے اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت جیسے انہوں نے بتایا سیمٹی سیمن میں وہ ان کے پتا جی اور وہ پارٹی کے ایک اچھے نمہندے تھے تو ایسے لوگوں کی ہمیں پارٹی کو ضرورت ہے تو جیسے ہر پری سنگھ نے بتایا تو ہم ان کی بات بھی کیونکہ اچھی اڈوائی کوئی اپنٹ بھی کرے تو اس کو ماننا چاہیے تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بہت صدار کی ضرورت ہے وہ کریں گے چلی ٹھیک ہے پارٹی میں صدار کی ضرورت ہے وہ کی جائے گی اور سب کی ریسپیکٹ اور جو سب نے رائے دی ہے اسے آپ ماننے کے لیے تیار ہے چنی جی کیا کہیں گے اس پر کیونکہ میں چاہوں گا کہ ایک ایک ریکشن سب سے ایک بار لے لیا جائے جو بھی اس تو سچے من سے لگو کریں بس نہیں وہ کہتے کہ ہم آپ کے رسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا آگے کسی کے ساتھ نہ ہو ہم اس پر بھی دھیان رکھیں گے جو بھی سچے من سے کریں گے تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا چلے ٹھیک ہے سچے من سے لگن سے کریں گے تو سب پارٹی میں صدار ہو سکتا ہے ہارپی جی کیا کہیں گے انتیم میں دیکھیں میں نے آگے بھی کہا کہ بہت اکالی دل کا تکڑا ہونا پنجاب میں بہت جروری ہے اپنے نیدی مفادوں کو چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ الیکشن میں آگے آنا جائے ٹکٹے لینا یا عودے داری لینا ان کو چھوڑ کر جو انیس سو بیس میں جو کانسٹیٹوشن اکالی دل کا بنا تھا اس پر جو اپنے سدھانت ہیں سکھی سدھانت ہیں ان پر واپس آکے اگر اکالی دل بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا اپنی جو گلتیاں ہیں ان کو نوٹ ٹاؤن کر کر ان کو صدار کرنے کی کام کرے گا جیسی جو انہوں نے بات کہی کہ چلے جو تھے بادل صاحب کے جو ہمارے پردام صاحب انہوں نے مروایا جو اگر آپ کو لگتا ہے ان کی دکت ہے وہ پریشان کرتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کر اگر اکالی دل تکڑا ہوتا ہے تو بہت اچھے رہے ہیں اور ہم اکالی دل کی سکمہ چلے ٹھیک ہے ویروہ دی لگاتا نصیت دے رہے ہیں اور سیدھے طور پر یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھی اکالی دل کو وہی پرانی پارٹی پرانی سوچ پر آنا ہوگا اور سکھی سدھانت کی بات کرنی ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیوہ کی بھاو رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ بڑا دل کرنے کے بعد جو گلتیاں ہوئی ہیں اسے صفقار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ یقین جلانا پڑے گا کہ بھئی ہم جو ہے وہ بدل چکے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں پارٹی سے گلتیاں ہوئی ہیں اسی گلتیوں کا کھامیازہ ہے کہ آج پارٹی کی جستیتی ہے اور پارٹی کے اندر بغاوت ہے ایسے میں بھاگی جو لیڈر ہیں وہ بھی لگاتا یہ بات کہتے ہیں نظر آئے کہ آج پارٹی کی جستیتی ہے اس سے باہر نکلنا اور اکالی دل کے لیے سروائیور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو شروع ملی اکالی دل پارٹی ہے ایک سو چار سال پرانی پارٹی ہے سکھوں کی نمائندگی کرتی ہے دھرم کی راجنیتی کرتی ہے لیکن ایسے میں دھرم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حید کے لیے جو قدم پہلے اٹھائے گئے تھے اور پارٹی نے جو شنگھرش لڑا ہے اس کے بعد پارٹی نے کئی ایسے اتار چڑھاو دیکھے ہیں لیکن آج پارٹی کی جستیتی ہے اس کو لے کر سبھی ویرودی چنتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ نتیجت دیتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی اندرونے طور پر بیٹھے اس مسئلے کا حال نکالے اور جو اکالتکر صاحب سے جو عدیت جاری ہوگا اسے سکھبیر سنگھ بادل اور اکالی دل لیڈر جو ہے وہ بہت ہی سمان کے ساتھ مانے اور اپنی اگر کوئی ان کو گلتی وہاں پر پروف ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ وہاں پر اپنا جو ہے پرشتہ ٹاپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اور سبھی لیڈروں کو آگے ساتھ میں چلانے کے لیے جو ہے وہ پارٹی اندرونی طور پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حال نکالے منتن کرے تاکہ پارٹی آگے بڑھے آپ سبھی مہمانوں کا ہی چرچہ میں جڑنے کے لیے دھنے واد ہے کل نہیں چرچہ میں میں آپ کے ساتھ پھر سے جڑوں گا سب تک کے لیے دیجئے جانے واد